الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاہ ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ حضرات محترم جس طرح تسری احباب جان دے ہو عدیم الشان اہلِ حدیث کانفرنس اللہ دے اس خوبصورتگار اندر انعقاد پذیرے اور چاند لمحات بات اسی وکھو گئے کہ کٹھے علماء اکرامہ سے ہی دے پہنچ جانگے انشاءاللہ حضرت مولانا کاری محمد اسماعیل عطیق صاحب مڈیالہ تشریف لے آ چکے نے اے اسائیوں نے روکے ہے ورنہ ہوتے نظر پہلے میری تغریر کروا دے ہو میں آگیاں ٹیمنا اور محترم حضرت مولانا وقا سامن فاروقی صاحب بھی بلکل مڈیالہ دے قریب نے جس طرح تسی پہلے سنے آئے مولانا سلمان شریف صاحب بھی بلکل قریب نے تیافی صاحب دا موقفے سی کہ جنہی دیر ان تشریف لے انگے انہی دیر میں ایک دو باتاں تو اور ساڑے محترم جناب حاجی عبدالوحید کمبو صاحب فرمار احسان محبت اعظار اللہ رب العزت آپ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے مل کے آمین کو میں انشاءاللہ ایک بات تو آڈیسام نے ارز کرنی ہے تُسی رابدے کا آر اندر بیٹھے ہو اللہ دے مہمانو اور رب تو آڈا بیٹھنا قدیوی ضائع نہیں کرے گا اے اللہ پاک دا وعد ہے جیڑا رب دے ذکر واسطے کسے جگہ تے جمع ہو جائے رب دی تو حید واسطے آقا علیہ السلام دی حدیث و سنت واسطے اللہ دا بیٹھنا قدیر آئے گا نہیں جان دندے اور اے ہی دعوت و تبلیغے میں مننا نبی پاک علیہ السلام دا حسن دیکھ کے بھی لوگاں نے کلمہ پڑھیا آپ دا اخلاق دیکھ کے بھی کلمہ پڑھیا آپ دا جہاد تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھیا پر پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا تعارف اور آپ دی منصبے آپ دا منصبے رسالت لوگاں تک تد پہنچیا نبی پاک علیہ السلام نے دعوت عام دیتی اور اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچایا اور صرف نبی پاک علیہ السلام نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنے کل انبیاء دی ڈیوٹی لگائی آؤ قرآن سنو اللہ پاک نے کی فرمایا ہے وَمَا عَرْسَلَّا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِنَا اے میرے محبوب جی تو آٹے تو پہلے میں جنے رسول و نبی محبوب فرمائے نے میں سارے ہاتھ دی ڈیوٹی لائی ہے تُس ہی اپنے رب دا تعارف پیش کرنا ہے تُس ہی ساری کونوں اپنے رب نل جوڑنا ہے تُس ہی سارے ہی لوکانوں اپنے رب دے لگے کرنا ہے میں سج کے قربان جاوا ہے رب دے نبیانے یہ ڈیوٹیاں پوریاں کیتیاں ہیں ایسے طرح میرے توانے پاک پیغمبر لائی سلام نے بھی اس ڈیوٹی نو بڑا پورا کیتا ہے اور میں کہنا چاننا پورا کراندہ حق کا دا کیتا ہے میرے پیغمبر لائی سلام ہے کدھی مکہ پاک اندر نے کدھی تائف بستی اندر نے کدھی مدینہ تائفہ اندر نے کہ میرے پیغمبر لائی سلام تا موقف کیے انہوں لا الہ الا اللہ انہوں لا الہ الا اللہ رب تو علاوہ کوئی داتا نہیں رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں میرے پاک پیغمبر لائی سلام نے جیدویں دعوتیں آم دے دیتی ہے تے مکہ والیاں نو بڑا عجم محسوس ہویا ہے رب تو علاوہ کوئی محسوس ہویا ہے احمد نے پونڈان دیکھ کر حلائی یعودی ایسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے تہائے پھڑو مارو مارو دوہائی دوہائی ساٹے بزرگان دا بے عدب جمعان لائی پھر دائی کو خدا دی خدا دی اے میرے پیغمبر لائی سلام دا موقع آپ دے آن دا مقصد فرمائے اللہ قدمن اللہ والل مومنین اید باع سبیم رسولم من ارفسیم یتلو علیہم آیاتی و یو زکیم و یو علمهم الکتاب والحکم و انکانو من قبل لفی زلال مبیم اے میرے پیغمبر لائی سلام اور سونے اوہ پچھلے بزرگ نہیں بول دے اکوری سجاد چوکے کہو اکوری پھر سجاد چوکے کہو اللہ باگدہ قرآن دس رہے آئے میرے پیغمبر لائی سلام اور سونے ہوں یہی تے تبلیغ جے یہی تے دعوت جے جدے بدلے ویجے حضرت بھلال نے مارا کھا دیا جے یہی دعوت جے جدے بدلے ویجے حضرت سمیہ نے جسم دے دو ٹکڑے کرائے جے یہی تاوت جے جدے بدلے ویجے بھلڈے یاسر نو سولی چاڑیا گیا جے یہی تاوت جے جدی وجہ تو نبی دیارہ دے جسم دوں ماں سنو نوچیا گیا ہے یہی تاوت جے جدے وجہ تو نبی پاک علی اسلام نو کارتیاں پریشانیاں ہیں میرے پیغمبر لائی سلام نو شے بے بیتال ویج گزارا کرنا پیار اوہ پیارے ہوئی ہو دعوت جے جدی وجہ تو نبی دیارہ نے سکھے پتے کھا کے گزارا کی تے یہی تاوت جے کوئی عام جی آتما نہیں جے نمائے شاہ سدھی کر دی اللہ تعالیٰ نہ ایک دن سوال کر دیانے سونے مابو جی تو آٹی زندگی دا سب تو غم گین دین کے ڑے کتن تو انہوں سب تو زیادہ دکھتے تکلیف پہنچی ہے میرے پیغمبر لائی سلام نے یہ نہیں فرمایا یہ میری ایشاہ میدانے اوہد ویج میرے ستر یارانوں شہید کیتا گیا ہے مینو اتن بڑا دکھ ہویا ہے نا نا میرے پیغمبر لائی سلام نے یہ نہیں فرمایا ایشاہ جتن میں مکیوں چل کے مدینے آیا ہے مینو اتن بڑی تکلیف پہنچی ہے لڑکے میرے پاک پیغمبر لائی سلام فرما دنے یہ میری ایشاہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میں سج کے قربان جاوان سب تو زیادہ مینو دکھ یوتن پہنچی ہے جتن میں رب دین دی دعوت لے کے تائف بستی ویج گیاں میں انہوں کیا سی قولو لا الہ الا اللہ انہوں میں نو منندی بجائے میرے مگر بچے لا دیتے پتھر مار مار کے میرے مابود پاؤں نو زخمی کر دیتا ہے اور سونیوں دعوت عام کم نہیں جا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا جا میرے پاک پیغمبر لائی سلام نے فرمایا ہے یہ میرے یارو کسی ایک بندے نو دعوت دین دے ہو کہ تو اٹھی دعوت منظور کر لیتا ہے تو اٹھے آنکھیں لگ کے اسلام من لیند آئے آج ساری دنیا نالو بہتر بات آجے اے دعوت اتنا اہم کم جے آج اے دعوت لے کے حلقاؤں سامہ بن زید اے دعوت لے کے میری مرک دی جمعیت ہے لے دیز اے دعوت لے کے میری یودھ فورس پاکستان گلی گلی کریا کریا یوں یوکہ لاندیے آئی لاہ الا اللہ دے فیر میری مرپی دے جیل دا ٹکڑائے لے کلمہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسلام نے اپنی ساری زندگی بسر کر لئی اپنی ساری زندگی گزار دیتی کو کلمیں دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگوں اللہ تو بغیر کوئی حاجہ تروا نہیں کوئی مجھ کر کوشہ نہیں کوئی داتا نہیں کوئی گانج پخش نہیں رب تو آلاوا کوئی بیڑیاں پار کرنے والا نہیں آؤ میں گال سناوا تو اٹھا ایمان تازہ ہو جائے میں سجھ کے جاوان میرے پیغمبر لئی سلام دی دعوتیاں کرنا ہب شے دا بیک دا بکان دا گولاں میں میرے نبی دا پروانہ سونا پلالے میں سجھ کے جاوان حضرال پلال نے کلمہ پڑھے آئے کہ کلمہ پڑھ کے ہو دے تے استقامت کنی اختیار کی تیئے ان اللذین قالوا ربنا اللہ ان اللذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وعب شروب الجنہ وعب شروب الجنہ تے حضر بلال اللہ آہد اللہ آہد منہ کیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے حضر بلال نے مار کھا دیئے زخمی ہوئے نے میں قربان جاؤں بلال دے کلمہ پڑھ کے مکہ دیاں گلیاں مجھ روح لیا جا رہے آئے پر حضر بلال دیئے کوئی آواز ہے اللہ آہد منہ کیے لا الہ الا اللہ تے مارن والا کی اندھے کہیں گاو میں آتے نو مولا لے آیا میں بیٹھے نکمینوں انا جا خوایا میں ہوگے میں وحد یا جا پتا اے پایا میں حضرت بلال گو اہد پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے بیان کی یہ گل سنے آجے پھوج پھوج بہت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیغانے ہوکے عمر گوا لئی شکر خدا دا طولت وحدت دی پا لئی ہو گیا میں دلو مرید سچی سرکار دا آگا تے پاپا چوم اٹھےا ہم دا پسکار سمزا میں لمبی کا حنی ہے وہاں گا صدیق کس نے دولت لوٹانی ہے وہاں گا پلال کس نے جانا کو حنی ہے سادہ نہیں ایمان بنیا ایسا میں آردان نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیے میرے پیغمبر دی دعوت کل ہازے ہی سبیلی عدو اے لاللہ علا پسیرہ دن انا ومنی تبانی وَسُبَحَانَ اللَّهِ وَمَعَانَ مِنَ الْمَشْرِقِينَ اے ہوئی دا وجہ اے ہوئی دا وجہ لوگ کال سنو کالموں کا یہ میں سج کے جاواں پھر حضر بلالوں رب نے شانا کی نیاں دیتیاں نے ہبشوں آئی آئی شان تک ہبشوں آئی آئی شان تک لے ہبشوں آئی شان تک لے دولے آئی ایمان تک لے دولے آئی ایمان تک لے کعبے اوپر ازان تک لے کعبے اوپر ازان تک لے آقا پوچھ دے چنت دے اندر ٹور دا کونے ہور پہ آ ٹور دا اے زمینوں تے جنتان دے وچ شور پھر 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 کالی رنگ دا غلام تک لے کالی رنگ دا غلام تک لے اب شادا ایک غلام تک آئے سونا جایا بلال تک اے حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جا ماں دی سننا ایمان تازہ ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسے دعوت نو دیا کے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا سلمان شریف الہابادی آفظہ اللہ تشریف لہے میں گلموں کان لگا توجہ میرے بار رکھے اللہ انہوں نے سفر قبول فرمائے اور تو اڑا بینا اللہ قبول فرمائے توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام اے ہوئی دعوت لے کے اے ہوئی فکر لے کے قدیم مکہ پاک نے قدیم مدینہ پاک نے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ دی سرزمین تے تشریف لہے کہ پہلی دعوت فیر بھی یہ ہوئے بلکہ میں صدقے جاوا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے جان تو پہلے اپنا ایک غلام اپنا پیاراں سے ابھی حضرت مصر بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ دی سرزمین جو ابھی یہ سرب ہے جاکے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام اسلام دے پہلے صفیر حضرت مصر بن عمر رضی اللہ عنہ سب تو مہنگائی تر استعمال کرن مصر بن عمر رضی اللہ عنہ کپڑے روز بدلن مصر بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ دی سرزمین مرے پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام ماشا اللہ کے حق کے لے حدیث علماء حق کے لے حدیث اے بندے نے بڑا زور لائے پر تو ہاں کہ تو جو مرضی کر مولانا تشریف لائے بنا کے نعرہ پڑو مارو مولانا سلمان شریف الابادی اللہ اینا دے والد محترم دی قبر نو جنت دی کیاری بنائی حضرت موسیٰ بنو میں رضی اللہ تعالی نو عام بندے نو گفتگو کی تی کسے بندے کیا جی سردارہ نو ملو سردارہ نو گا لوگی سارے نو لوگی حضرت موسیٰ بنو میں رضی اللہ تعالی نو سردارہ نو مدینہ جو اس وقت یسرب زی ایک دو تین سردارہ نو ملاقات ہوئی تے ملاقات آنگاز کی یہ بیٹھے نے اگلا پویدہ تسی کتھو آئے ہو مکہ پاک چون کس لی آئے ہو یہ دسن آئے ہیں کہ داتا کونے اوہ یار کہہ کے وغاو حاجت روا کونے مشکل کشاہ اللہ یہ دعوت لے کے آیا نبی پاک علیہ السلام دی دعوت نو پہنچایا وہ کہن لگے بڑی عجیب گلے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی نو کہن لگے یا واپس لے جاؤ ورنہ نقصان ہوئے گا حضرت موسیٰ بن عمیر فرمان دینے تُسی سردار ہو تُساں کال کر لئیے جی تُسی اجازت دیو تے میں ہی کر لائیں انہاں کہی تے گلد ٹھیک گلدیں سننی چاہی دی یقین جانو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی نو کوئی گل نہیں کیتی جیدو نہ کیا تُسی بھی گل کر لئے حضرت موسیٰ بن عمیر پڑھ دے انگے یا ایوہ المزمل قوم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اویل قسقسہو قلیلہ اوزی دا لئی ورطی للقرآن تر تیلہ پڑھ دے ہونگے یا ایوہ المتصر خون فالدر ورب کا فکبر وصیاب کا فطہر انہاں قرآن پڑھے آئے سرداران مدینہ نے کلمہ پڑھے آئے میرے نبی دے غلام بن گئے اے دعوت و تبلیغ دا سلسلہ اسی یہی دعوت لے کے الحمدللہ مڈیالہ تے گا دی جامع مصد عمر فاروق اہلِ عدیس اندر مرک دی جمعیت اہلِ عدیس نے زیرِ احتمام ماشاءاللہ مولنہ شرب دکیر صاحب جو القید ناظم نے قاری نبید الرحمان صاحب جو ناظم نے انہاں دی قیاد ہے اللہ دے فضل ہو دے کرم نال اسی اللہ دے کارچ جمع وان دوستو حبابنو اللہ دے دین دی دعوتین واسدے ایمان دی تازگی واسدے انشاءاللہ ٹیم چلدہ رے گا علماء آندے رہنگے اور میں تسی رہنگے انشاءاللہ علماء دے خطاب سوندے رہنگے انشاءاللہ آخر دعوانان الحمدللہ